موسیقی ہم پہلے ہی آلریڈی کر چکے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے جیسے ویدیار تھی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ نولیج پلان کو سبسکرائب کر لے ساتھ میں بیل آئیکن کا جو سائن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ پرتیک ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور ساتھ میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیئر کریں زیادہ سے زیادہ کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں کوئیسن نمبر 6 کوئیسن نمبر 6 سے لے کر کے اور کوئیسن نمبر 12 تک کیا دیا ہے آپ کو find all points of discontinuity of f where f is defined by جس بچے نے پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں وہ ان ویڈیوز کو ضرور جا کر کے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو basic concept سمجھ میں آ جائے تو دیکھئے کوئیسن نمبر 6 تو question نمبر 6 آپ کے پاس کوئی function ہے بچوں جو ہے fx fx equal to 2x plus 3 if x is less than 2 fx اس پرکار سے دیا ہے question نمبر 6 fx fx is equal to یہ آپ کا کس طریقے سے پہلے دیا ہے 2x plus 3 when 2x plus 3 if کیا ہو آپ کا x x is less than equal to 2 and دوسری statement دی ہے اس میں اس نے کیا 2x minus 3 2x minus 3 if x is less than greater than 2 یہاں پہ کیا ہے greater than 2 اب دیکھئے دھیان سے پیارے بچوں limit کا concept continuity آپ کو تب ہی سمجھ میں آئے گی جب آپ اس کا basic concept دیکھ لیں گے جو میں نے اسی ویڈیو کے description box میں دیا ہے تو اس کو دھیان سے دیکھ لیں گے اور اسے پہلے والے سم دیکھ لیں گے تو آپ کو باتیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گی تو دیکھئے اب یہ آپ کے پاس ایک function ہے اور ہمیں کیا دیکھنا ہے اس function میں point of discontinuity دیکھنا ہے کیا ہے تو آپ کیا کریں گے x کی ویڈیو دو سے چھوٹی ہوں 2x پلس 3 کو کیا لکھا جا سکتا ہے 2 اور x کی جگہ کیا لکھ دیجئے جو آپ نے رکھا ہے 2-h 2-h اور پلس 3 کو ایج ڈیز رکھی آپ پلس 3 تو یہ کیا بنے گا آپ دیکھئے آپ کا تو یہ بن جائے گا دیکھئے اب اسی بات کو پہلے ایسے لکھو گے پھر ایسے لکھو گے اور next میں لکھو گے اسی بات کو limit آپ کی جو h ہے یہ h جو ہے یہ کس کی طرف tend کر رہی ہے بالکل 0 کی طرف tend کر رہی ہے تو اب لکھیں گے 2 into as it is 2 minus h پلس 3 اب سیدھا آپ کیا کر دیجئے یہاں پر کیونکہ h میں convert ہو گیا پورا کا پورا اسی لئے ہم نے یہاں پہ h tends to 0 لکھا تو h کی جگہ آپ 0 پٹ کر دیجئے تو یہ کیا بن جائے گا 2 into 2 یعنی 4 minus 0 ٹھیک ہے تو 4 2 into 2 4 minus 2 h پلس 3 ایسے کہہ سکتے ہیں h کی جگہ آپ نے 0 پٹ کر دیا تو یہ 0 ہو گیا تو 4 پلس 3 کیا ہے آپ کا 7 آیا تو یہ آ جائے گی آپ کی left hand limit at x is equal to 2 اب آپ کیا کرتے ہیں rhl rhl کا مطلب ہے right hand limit کس کے اوپر limit x tends to کیا لکھو گے 2 positive 2 positive کا مطلب ہے 2 کے اوپر اسی function کی right hand limit تو 2 positive اب 2 positive کا مطلب ہے x کی value کیا ہونی چاہیے 2 سے تھوڑی سی بڑی بلکل slightest greater than 2 ہو گی تو کہا رکھو گے یہاں پر x کی value 2 سے تھوڑی کیا ہے greater ہے تو تب آپ کا function کیا بنتا ہے 2x minus 3 تو آپ یہاں پہ رکھیں گے 2x minus 3 this implies آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں limit x tends to 2 positive کو کیا لکھ سکتے ہیں 2 plus h بھی لکھ سکتے ہیں اور function کیا ہو جائے گا آپ کا 2 into x کی جگہ کیا رکھو گے 2 plus h اور ایسے ہی minus 3 اب آپ کا function convert ہو گیا سارا کا سارا h میں تو اب آپ لکھیں گے یہ جو h ہے یہ کہاں tend کر رہا ہے limit of the function h tends to 0 پہ کیا ہوگی آپ کی تو آپ کیا لکھو گے 2 into وہی بات 2 plus h minus 3 تو اب یہاں پہ multiply کرو گے تو کیا ہو جائے گا 4 4 plus 2h minus 3 یعنی 4 plus 2h minus 3 اور یہ جو آپ کی h ہے یہ کہاں پہ tend کریے 0 کی طرف تو یہاں پہ 0 پٹ کرو گے تو 4 minus 3 کیا جائے گا آپ کے پاس 1 اب اس کے بعد آپ کے پاس کیا آیا left hand limit آگئی آپ کے پاس کتنی آئی تھی 7 right hand limit کیا آئی آپ کے پاس یہاں پر آئی کتنی 1 ٹھیک ہے تو اب کیا کرتے ہیں اب اس میں آپ لوگ اس 2 کے اوپر اس کی value نکالتے ہیں آپ کرتے ہیں f of 2 تو f of 2 یعنی point کے اوپر function کی value کیا ہوگی تو سیدھا سیدھا دیکھئے x کی value 2 تو یہاں تھی equal 2 کے equal تو اس لئے یہاں پہ رکھو گے x کی value 2 تو 2 into 2 plus 3 یعنی 2 into 2 یہاں پہ 2 into 2 plus 3 تو کیا آجائے گا آپ کے پاس 7 تو اس پرکار سے آپ کی جو left hand limit وہ بھی یہی آئی تھی LHL LHL اور function کی value یعنی f of 2 بھی وہی آئی but آپ کی جو right hand limit تھی RHL وہ کیا آئی وہ الگ آئی وہ equal نہیں ہیں دونوں کے RHL is not equal تو ہم نے آپ کو continuity کے concept میں آپ کو سمجھایا تھا کیا سمجھایا تھا جب آپ کی 3 values یہ برابر نہیں ہوتی left hand limit right hand limit اور point کے پر function کی value دب آپ کا function کیسا ہوتا discontinuous اس point کے پر discontinuous ہوتا ہے continuous نہیں ہوتا تو اس لئے کیا لکھو گے the function is discontinuous at x is equal to 2 the function the function is discontinuous discontinuous continuous n u o u s at x is equal to 2 2 کے اوپر یہ discontinuous ہے تو ہمیں point of discontinuity نکالنا تھا تو 2 is the point of discontinuity 2 آپ کا جو 2 ہے وہی point of discontinuity ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے اب باقی کے points پر دیکھنا کیونکہ یہ point of discontinuity ہے اب باقی کے points پر دیکھنا ہے تو باقی کے points پر کیسے دیکھیں گے ایک problem سے ساری بات سمجھ میں آجائیں گی جیسے یہاں پہ مان لیجی میں کیا آپ کی left hand limit اور right hand limit اور دو سے چھوٹی values پہ یہ function کا مان بلکل same آئے اور دو سے بڑی values لے تو function کا مان بلکل same آئے یعنی دو سے بڑی values پہ بھی کیسا ہوگا اور دو سے چھوٹی value پہ بھی بھی دو سے بڑی پہ بھی دیکھ لیں تو وہاں پر continuous آئے گا تو اس لیے other than two تو یہ کیا رہے گا آپ کا ہر ریال نمبر کے اوپر continuous ہی رہے گا جیسے میں بتا دیتا ہوں آپ کو جیسے آپ کے پاس کیا ہے یہ function جو تھا fx اب مان لیجی میں ایک point لے than ہے آپ 2 یہ 2 سے چھوٹا ہے 2 سے less ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کرتے ہیں اس 2 کے اوپر left hand limit اور right hand limit نکالی آپ کیا لکھوگے limit 2 سے چھوٹی values ہیں یہ c کیا ہے 2 سے چھوٹا اور c کے اوپر left hand limit اور right hand limit نکالی limit x tends to c negative لکھو گے c negative تو c negative میں دیکھئے 2 سے چھوٹی values ہیں یہاں پہ دیکھئے 2 سے چھوٹی value تو آپ کی یہاں c لیا x کی جگہ اور یہاں پہ 2 سے چھوٹی value تو آپ پہ رکھو گے value کو یہاں پہ رکھو گے کیا مان لیجیے 2 سے چھوٹی اپنے دماغ میں سوچی ہے جیسے 1 2 سے چھوٹا ہی ہے 1 point 5 1 point 7 تو اب میں 1 point 9 پہ نکال رہا ہوں مان لیجیے تو 1 point 9 کے اوپر دیکھئے یا آپ 1 point 5 پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ 2 x 3 ہے یہاں پہ function تو آپ کیا لکھو گے limit اس کو لکھ سکتے ہیں x tends to c minus h 2 into c minus h 3 ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ multiply کروگے آگے لکھو گے limit h tends to 0 اور 2c minus 2h ہو جائے گا 3 اب یہاں h کو 0 put کرو 2c plus 3 2c plus 3 آیا اب یہاں پر c کوئی بھی 2 into 1.5 2 into 1.5 plus 3 تو یہاں پہ 3 ہو گیا 1.5 2 سے multiply کرو گے تو ایسے ہی جب آپ کیا کرتے ہیں limit right hand limit nکالتے ہیں c کے اوپر limit x tends to c positive تو c positive میں کیا ہوگا اب دیکھو یعنی c کا معن positive کا مطلب ہے c right میں نکال رہا ہوں c 2 سے چھوٹا تھا 1.5 5 5 تو یہی پہ ہے وہ یہی پہ تو ہے 2 سے چھوٹی value ہے وہ ہی تو ہے تو اب function یہ تو ہمیں لینی سکتا وہ بڑی value ہے تو وہی function لینا پڑے گا 2x plus 3 تو کیا لکھوگے یہاں پہ 2x plus 3 اب اسی بات کو آپ لکھ سکتے ہیں limit x tends to کیا c plus h لکھوگے اور پھر کیا لکھوگے 2 x c plus h اور plus میں 3 تو اب limit h tends to 0 اب 2 c plus 2 h اور 3 تو h پھر 0 پھوگے تو پھر سے کیا ہے 2 c plus 3 ہی آیا تو آپ کی right بھی یہی آئی اور یدی آپ f c رکھتے ہیں f c تو بھی کیا آئے گا دیکھئے کیونکہ آپ نے یہاں پہ دیکھئے یہاں ہم مانگے چل رہے ہیں 1.5 کو جو x آپ 2 سے چھوٹا ہے 1.5 تو یہاں پر ہی تو رکھوگے آپ 10 c c 1.5 تو f c رکھوگے f 1.5 وہ یہی تو رکھوگے آپ اور c رکھوگے تو وہ بھی رکھوگے تو 2 into کیا جائے آپ 2 into c plus 3 وہ بھی کیا آئے 2 c plus 3 تو اس پرکار سے آپ left hand limit c کے اوپر right hand limit c کے اوپر اور function کی value 3 ورابر آ رہی ہیں تو اس لیے یہ دو سے جتنے بھی چھوٹی values تھی c c value ان سب پہ کیا رہا ہے continuous آ رہا ہے اور اس پرکار سے میں دو سے بڑی values لیتا ہوں دو سے بڑی for example میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو جیسے مان لیجی میں 2.3 لے لیا تو 2.3 پہ جب آپ left hand limit نکال لوگے تو کہاں نکال لوگے اوپر مان لیجی 2.3 لیا ہم نے تو ہمیں رکھنا کہاں پڑے گا یہ 2.3 یہ پہ رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی 2.3 plus h تو یہاں پہ رکھو گے 2.3 plus h right hand limit میں اور جب c کو 2.3 ہے تو یہاں پہ رکھو گے c plus h رکھو گے تو پھر بھی 4 minus 3 1 آئے گا اور اسی پرکار سے جب آپ اس پہ کیا کرو گے آپ left hand limit نکال لگے تو یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا c minus h تو پھر 2 c minus 3 ہی آئے گا یا نہیں آئے گا اور سیدھا جیدی آپ c کے اوپر نکال لگے 2 c minus 3 آئے گا for example جیسے مان لیجئے 2.3 پہ رکھتے ہیں تو 2.3 plus h کرو گے تب یہ 0 ہو جائے گا تو 2 2.3 سے multiply اور minus 3 ہوگا تو اس پہ بھی آپ بڑی values پہ بھی continues ہوگا کون سا point of discontinuity ہے کون دو ہی ایسا point ہے جو point of discontinuity ہے سمجھ میں آئی بات تو اس پر کار سے ہم continuity کو solve کر سکتے ہیں تو پیارے بچوں بلکل simple sum ہے کہ ایک point of discontinuity ہے 2 ہے اس کے بعد ساتھ میں بھی یہی بات ہے ساتھ سمجھ بھی یہی دے رکھا ہے fx دیا ہے question number 7 7 میں fx آپ کے پاس کتنا fx آپ کے پاس اس x plus 3 اور کب if آپ کے پاس کیا ہو x is less than equal to minus 3 x is less than equal to minus 3 اسی پرکار سے minus 2x ہے دوسری value minus 2x کب if آپ کا x کیا ہے x is greater than minus 3 x is greater than minus 3 and less than کیا دیا of ko less than 3 3 یہاں پہ دے رکھا یہ اور تیسرا یہ تیسری بات دیا 6x plus 2 6x plus 2 یہ کب ہے if x کیا ہو آپ greater than equal to 3 تو آپ کے پاس دو point ہے پہلے تو آپ کیا لکھو گے پہلے minus 3 سے 60 پہلے minus 3 پہ پھر کس پہ 3 پہ یہاں پر left limit نکال لگے کیونکہ x value minus 3 سے 60 ہے اور x value minus 3 سے بڑی ہے پھر 3 سے 60 پھر 3 کے اوپر دیکھو جب آپ 3 سے 60 پہ left limit نکلے گی اور 3 سے بڑی value پہ right hand limit نکلے گی تو پہلے دیکھتے ہیں at x is equal to value وہ تو یہاں پہ ہیں کیا لکھو گی آپ mode of x plus 3 ایسے لکھو گی آپ تو اب آپ کا جائے limit x tends to کیا لکھو گی آپ اسی چیز کو minus x tends to minus 3 minus h لکھو left hand limit میں تو آپ کا mode of x کی جائے کیا ہو جائے minus 3 minus h مائنس 3 mode of minus 3 minus h اور plus میں کیا ہے آپ کا 3 تو اب h کی جگہ 0 پٹ کر دیجئے تو یہاں minus 3 کا mode بچ گیا تو minus 3 کا mode کیا ہوا پلس 3 تو 3 پلس 3 کتنا 6 ایسے ہی جب آپ rhl نکالتے ہیں limit x tends to minus 3 positive تو x کی value minus 3 سے بڑی کہاں ہے یہاں پہ ہے تو function کون سا لینا پڑے گا function کی value یہ لینے پڑے یہ minus 2 x function کی value یہ بھی آتی ہے اور یہ بھی تو minus 2 x لے ہو یہاں پہ کی لے ہو گی minus 2 x अब اس کو کی لکھو گیا limit x tends to minus 3 plus h of minus 2 into x کی جگہ minus 3 plus h تو اب کی لکھو گی next لکھتے ہیں ہم اس کو ایسے limit h من کنوارٹ ہو گیا h tends to 0 تو اب یہاں پہ minus 2 into minus 3 اور یہاں پہ اور بس یہ ہی تھا minus 3 اور plus h تو اب h کی جگہ آپ نے رکھ دیا 0 تو minus 3 into minus 2 کیا ہے آپ کے پاس 6 اور اب آپ دیکھتے ہیں f of minus 3 f of minus 3 minus 3 کے اوپر یہ value کیا آئے گی تو دیکھئے اوپر رکھوا x کی value minus 3 کے برابر کہاں پہ ہے یہ دیکھو آپ کہاں پہ تھی minus 3 کے برابر تو یہاں تھی تو کہاں رکھو گئے value کو یہاں پہ سیدھا f of minus 3 یہاں پہ رکھو گئے آپ تو کیا ہو آپ کے پاس mode of minus 3 mode of minus 3 اور plus میں 3 ہے تو minus 3 کا mode 3 تو یہاں بھی 3 تو کتنا ہوگئے آپ کے پاس 6 تو 3 value کیا رہی ہے left hand limit right hand limit اور function کی point کے اوپر value 3 n برابر آ رہی ہے تو function کیا is equal to minus 3 تو یہ minus 3 کے اوپر کھا آپ کا continuous ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر کس پہ دیکھتے ہیں ہم اس کو 3 پہ دیکھیں 2 point دیئے ہوئے ہیں تو 3 پہ دیکھو گے تو کیا آجائے گا آپ کے پاس 3 پہ دیکھو ہوئی ہے آپ یہ رہی تو 3 پہ چیک کر ہوگے تو کیا لکھو گے آپ left hand limit x tends to 3 negative 3 negative 3 اوپر left hand limit تو یہاں ہے 3 value x 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 function ہوگا اسی بات کو آپ لکھ سکتے ہیں limit x tends to 3 minus h x 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 2 x x tends to کیا لکھو گے 3 positive 3 positive کا مطلب ہے 3 کے اوپر right hand limit تو دیکھئے 3 positive کہاں تھا آپ کا x کی value 3 سے بڑی تو یہاں پہ ہے یہاں پہ رکھو گے آپ تو کون سا function لے ہوگے 6x plus 2 تو یہ لے لیجئے function 6x plus 2 تو اسی بات کو آپ لکھیں گے limit کیا x tends to 3 plus x اور یہاں 6 into x کی جگہ 3 plus x plus 2 تو اب دیکھو آپ اب آپ x کی جگہ 0 پھٹ کرو گے تو 6 x 18 اور یہاں پہ ایک بار یہ لکھ لیجئے limit x جو ہے آپ کا وہ tend کرتا 0 کی طرف تو 6 into 3 plus x plus 2 تو x 0 پھٹ کر دیا تو 6 x 18 اور 2 کتنا ہے آپ کے پاس 20 اور جب آپ f of 3 نکالتے ہیں 3 کے اوپر صدی value نکالتے ہیں تو وہ کیا آئے گا دیکھئے x کی value 3 کے برابر تو یہاں پہ ہے تو یہاں رکھو گے 6 گناہ 3 plus 2 تو کیا ہو جائے گا 6 into 3 plus 2 6 18 اور 2 20 تو آپ دیکھیں آپ left hand limit کیا آئی تھی 3 کے اوپر minus ہے right hand limit کیا آئی آپ کی 20 اور f of 3 3 کے اوپر value کیا آئی 20 یہ تو 2 تو مان برابر ہیں لیکن یہ برابر نہیں ہے تو function کیا ہوگا discontinuous کس کے اوپر at x is equal to 3 the function is a f is a کیا لکھو گے discontinuous discontinuous کس کے اوپر at x is equal to 3 3 کے اوپر discontinuous یہ minus 3 پہ تو ہمارے پاس 2 point تھے minus 3 اور plus 3 یہ minus 3 پہ تو کیا ہوگا continuous اور plus 3 پہ کیا آئی گا discontinuous اور باقی سب پہ کیا آئی گا یہ function c اگر آپ لے کر دیکھو گے چاہے وہ minus 3 سے بڑی لے c یا minus 3 سے چھوٹی لے یا 3 سے بڑی لے یا 3 سے چھوٹی لے ہر point پہ کیا آئے گا c کوئی real number ہے تو آپ کا function جو ہے یہ fx یہ ہر point کے اوپر continuous ہوگا جیسا میں نے اس سے پہلے والے سمجھے آپ کو سمجھا ہے تو آپ کیا لکھو گے کہ جو function ہے جو آپ کا f ہے یہ کیا ہوگا f is continuous continuous everywhere یا for all c other than kis کو چھوٹ کر کے other than 3 k 3 کو چھوٹ کر کے ہر جگہ continuous ہوگا اگر آپ prove کرنا چاہتے ہیں تو پچھلے سوال میں میں نے سمجھا ہے چھٹے میں اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پاس آتا ہے question number 8 question 8 میں بچوں وہی بات یں ہیں جیسے یہاں 8 میں کیا دیا ہوا ہے یہ دے رکھا ہے fx mode of x by x if x is not equal to 0 0 8 8 میں آپ fx دیا ہے کیا یہ دیا ہے f of x equal to mode of x by x mode of x by x if x is not equal to 0 اور دوسری بات دی ہے کیا دوسری دوسری طریقے سے اسی function کو دیا 0 0 if x is equal to 0 ٹھیک ہے تو اب آپ 0 کے اوپر آپ کو دیکھنا پڑے پہلے تو کیا لکھو گے limit x tends to کیا لکھو 0 negative 0 negative کا مطلب 0 پر left hand limit تو کہاں رکھو گے آپ یہاں رکھو گے یہاں رکھو کیوں یہاں پر x کی value 0 ہے لیکن میں تو 0 کے پر 0 سے 0 چھوٹی value لینی پڑے گی تو 0 سے چھوٹی value یا تو یہاں ہے یا یہی تو ہے x is not equal to 0 کا مطلب کیا ہے x value 0 سے چھوٹی ہے یا 0 سے بڑی ہیں تو آپ کیا لکھو گے mode of x upon x اب اس کو کیسے لکھتے آپ وہی بات limit x tends to کیا لکھو گے 0 minus h تو اب x کی جگہ کیا رکھو گے 0 minus h mode اور upon x کی جگہ پھر سے 0 minus h تو اب لکھتے ہیں آپ اسی بات کو limit h tends to 0 limit h tends to 0 اب اوپر کیا ہو گیا minus h mode plus h اور نیچے minus h تو h سے minus h cancel ہو گیا آپ کے پاس answer کیا آیا آپ کے پاس آیا minus 1 ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں 0 کے اوپر اس کی right hand limit کیا لکھو گے x tends to 0 positive of function کیا ہوگا اب دیکھو 0 سے بڑے مان بھی تو یہیں پہ ہے آپ کے یہاں تو 0 ہی ہے تو کیا لکھو گے mode of x upon x اب اسی بات کو کیا لکھ سکتے ہیں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں limit x tends to 0 plus h اب یہاں پہ x کی جگہ کیا ہو جائے 0 plus h کا mode اور نیچے بھی کیا ہے 0 plus h تو h اب دیکھو h بچے اوپر h کا mode کیا ہوگا h اور نیچے h y تو آپ function f 0 ہی آت ہے تو left hand limit اور right hand limit اور نا ہی function value برابرا رہی کس کے اوپر x command 0 ہو تو آپ function kya ہو jائے discontinuous کیا لکھو f is discontinuous کس کے اوپر discontinuous کہا پر at x is equal to کس کے اوپر 0 کے اوپر so کیا is point of discontinuity point of discontinuity ٹھیک ہے تو جو 0 ہے یہی point of discontinuity ہے یہی پہ discontinuous باقی تو سب پہ کیا آئے گا 0 سے چھوٹی لے لیجی یا 0 سے بڑی لے لیجی for example میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے مان لو آپ 0 سے چھوٹی value لیتے ہیں آپ نے مائنس 2 پہ کیا ہوگا یہ ہر ریجل نمبر کے اوپر چیک کریں گے نا اس کو مائنس 2 پہ لیٹ نکال ہوگی آپ یہاں پہ کیا رکھو گے مائنس 2 مائنس h ٹھیک ہے 0 سے 60 values کے اوپر تو آپ کو کیا کرنا ہوگا minus x کی جگہ minus 2 minus h رکھ آپ کے پاس وہ ہی آئے گا minus 2 plus h 0 ہے تو 2 آیا اور نیچے کیا ہے h 0 ہے تو 2 کو minus 2 سے بھاگ کیجئے آپ تو پھر سے کیا آیا minus 1 left end limit بھی کیا 2 plus h کرو اور nیچے minus 2 plus h کرو اوپر تو plus 2 ہو گیا نیچے minus 2 تو minus 1 minus 2 minus h کرو اور minus 2 minus h کرو اوپر پھر 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 2 پھر 0 سے بڑی لے ہوگے تو جیسے مان لیجئے 3 لے لی 3 plus h upon 3 plus h تو آپ 1 آیا 3 minus h پھر 3 رکھو گے 3 3 پھر 1 آیا تو اس لیے ہر point کے اوپر آئے گا continuous آئے گا 0 کو چھوڑ کر کے ٹھیک ہے تو 0 اس میں point of discontinuity ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے ایسے ہی آپ کے پاس ہے 9 10 11 12 ان سبھی question میں بچوں یہی method ہے کوئی فرق نہیں ہے پھر بھی کسی بچے کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میرے سے پوچھ سکتے ہیں جیسے اور دیکھ لیتے ہیں چلو ایک دو question اور delay آپ کے پاس fx ہے fx دیا ہے آپ کتنا یہاں دے رکھ fx equal to x plus 1 کب if x کیا ہو آپ کا greater than equal to 1 میں نے بچوں یہ 9th کی وضائے 10th لگ دیا 10th کو x is greater than equal to 1 اور اسی طریقے سے x square plus 1 دوسرا function x square plus plus 1 دوسرا نہیں ہے if x is less than 1 تو اس پہ check کرتے ہیں discontinuity یا کوئی point ہو تو آپ کیا لکھو گے limit x tends to 1 negative 1 negative کا مطلب left hand limit of fx 1 سے چھوٹی value تو یہاں پہ ہے تو یہاں پہ رکھو x plus 1 رکھو گے تو پھر اسی بات کو لکھ سکتے limit x tends to کیا لکھو گے 1 minus h تو اب اس function میں کیا ہو جائے x کی جگہ 1 minus h اور plus 1 تو اب اس بات کو لکھتے آگے limit h tends to 0 اور یہاں پہ h 0 کی طرف تینڈ کر رہا تو یہ دیکھو h 0 put کر دی 1 plus 1 کتنا آگیا آپ کے پاس 2 آگیا ٹھیک ہے تو اب 2 مطلب یہاں پہ 1 minus h اور plus h کر لینا 1 minus h plus 1 1 0 0 ہو گیا 1 plus 1 2 آیا اب right hand limit x tends to 1 positive of آپ دیکھو 1 یہاں پہ 1 منٹ 1 سے چھوٹی value یہاں نہیں تھی اوپر والے میں کہاں تھی یہ تو واسطتوکتہ میں کیا آگئی آپ کی right hand limit آگئی بچ کیونکہ x value 1 سے بڑی تھی 1 سے right hand limit آئی کیونکہ x value 1 سے بڑی ہو تو یہاں 1 positive رکھ نا ٹھیک ہے x plus 1 پھر 1 plus h اور یہاں بھی 1 plus h تو پھر کیا آگئی 2 آئے گا ٹھیک ہے اب left hand limit 1 plus h ہو جائے گا تو left hand limit 1 negative تو کہاں x value 1 سے چھوٹی تو یہاں پہ ہو جائے گا x square plus 1 اب اسی بات کو لکھو گے limit x tends to 1 minus h 1 minus h کرو گے اور function x square 1 minus h square plus 1 اب کیا لکھو گے limit h tends to 0 1 minus h square plus 1 چاہیے تو آپ اس کو خور لیجئے a square 1 plus b square h square minus 2 a b 2 h plus 1 0 0 2 2 2 और यदि आप f of 1 देखते है f of 1 to f of 1 क्या आएगा बच्चों x kia है 1 के बराबर तो यहाँ है 1 plus 1 1 plus 1 2 2 3 value आपकी left hand limit right hand limit और function की value 1 के उपर क्या रहे है same आ रहे है function क्या हुआ 1 के उपर continuous so there is no point of discontinuity हर point के उपर बाकी चाहिए 1 से चोटी ले हो चाहिए 1 से बड़ी ले हो हर point के उपर continuous ही आएगा आपका question number जो है 11 बारे भी इसी तरीके से हैं बिल्कुल same है एग ही परकार का method है 13 भी इसी तरह से है 1 के उपर check करनी है तो आप इनको करके देख लेंगे जो नहीं आता है वो मुझे एक बार comment करके जरूर पता देंगे अब मैं एक question ले लेता हूँ 13 से लेकर के 13 14 15 तक तो 15 तक जो है आपका 15 में तक में एक question है जैसे आपका 13 में question को देख लेते हैं क्योंकि बिल्कुल एक जैसे ही है सारे कोई फरक नहीं बच्चो लगबग सारे ही एक जैसे है लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतरा आपता रहेगा जहां भी अंतरा आएगा मैं उस problem को जरूर अलग से करवाँगा आपको यह अलग है जैसे यहाँ पर है 13 question तो 13 question में क्या दे रिखा है 13 question नमर 13 फिर भी यदि किसी बच्चे को नहीं आता तो comment करके जरूर बता दे मैं उसको solve करके बता दूँ आपको fx fx क्या है आपके पास fx है आपके पास एक function कैसे यहाँ पर दिया है 3 fx क्या है 3 if x क्या हो x क्या होगा यहाँ पर if x is less x is greater than तो है आपका यह यहाँ पर है 0 ठीक है x is greater than or equal to 0 और less than equal to है 1 ठीक है यहाँ पर 0 है बच्चो उसके बाद और यहीं function का मान फिर fx का 4 आता है कब अगर x की value क्या हो 1 से बड़ी x is if x is greater than 1 और less than क्या है 3 और यहीं का मान आता है 5 कब if जो आपका x है वो क्या है greater than equal to greater than equal to 3 and less than equal to 10 अब यहाँ पर देखते हैं कि discuss the continuity of the function f where f is defined by तीनों question में आपने continuity के उपर discuss करना है यानि function continuous है या नहीं है तो देखिए अब पहले किस पर check करेंगे आप देखो 0 पे तो check करेंगे नहीं क्योंकि x की value तो क्या है सिरफ 0 से बड़ी बड़ी है ठीक है 0 से छोटी तो है ही नहीं यहाँ पर ठीक है नहीं अगर आप 0 के check करने लग जाओगे आप तो x का मान तो यहाँ पर क्या है केवल 0 के बराबर याप 0 से बड़ा ही है यहाँ पर ठीक है 0 से छोटा मान यहाँ पर नहीं है x की value क्या है 0 से केवल बड़ी बड़ी है या बराबर है तो अब छोटी है नहीं x की value 0 से तो छोटी नहीं है तो आप left hand limit नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर तो किस पर चेकर होगे आप पहले 1 के उपर ठीक है क्योंकि x value 1 से छोटी यहाँ पर है और 1 से बड़ी यहाँ पर है ठीक है तो 1 पर देखता हूँ at x is equal to 1 आपको concept समझ में आ गया होगा कि मैं 0 पर क्यों नहीं निकालना यह बात समझ में आई होगी तो limit क्या लिखोगे x tends to 1 negative of fx 1 negative को मतलब है 1 से छोटी value तो यहाँ पर है तो function का मान क्या रहा है आपका 3 तो आप किसी तरीके से निकाल ले 1 mind sets कर ले कुछ भी निकाल ले तो यह तो constant function है तो ऐसे ही रहेगा आपका यानि आपकी limit क्या जाएगी केवल 3 समझ में आई बात one mind sets भी करें कुछ भी करें क्योंकि यह तो constant है तो constant ही रहेगा इसके कोई असर नहीं पड़ेगा limit फिर क्या लिखोगे आप x tends to one positive one positive का मतलब right hand limit अब right का मतलब x की value 1 से बड़ी तो उस टाइम पे आपका मान क्या रहा आपका four तो आप one plus h करिए कुछ भी करिए आप तो आपकी limit तो सिधी ही क्या आएगी आपकी केवल chair ही आएगी तो इसलिए तीन और chair left hand limit तीन और right hand limit च्यार और यदि आप f of one निकालते हैं तो वो कितना आएगा वो भी three आएगा क्योंकि x की values of one के बराबर है यानि f of one निकालोगे तो वो भी कितना आएगा आपके पास वो आएगा three तो यह तिन और मान तो बराबर नहीं है यह तिन और values तो बराबर नहीं है left hand limit, right hand limit के बले यह दो बराबर है last or first तो यह जो है right hand limit इसके बराबर नहीं आती तो f one is point of discontinuity one is point of discontinuity discontinuity अब अगली बात जो है वो किस पे check करेंगे आप तीन पे क्योंकि यहाँ पे x की value तीन से छोटी है तो यहाँ पे निकालोगे आप तो कितने आएगे आपकी limit च्यार और जब 3 से बड़ी है तो आपकी limit आएगी 5 तो इसलिए क्या आजाएगा तीन पे भी आपका discontinuous आएगा देखो x की value 3 से छोटी है तो function के मान च्यार में कोई असर नहीं पड़ेगा और जब 3 से बड़ी है right hand limit निकार लोगे तो भी function के मान में कोई अंतर नहीं है तो पांच ही रहेगा तो इसलिए आपका 3 के उपर भी क्या हुआ discontinuous तो क्या लिखो गया आप जो आपका f है यानि कि जो 3 है 3 is also point of discontinuity also point of discontinuity ये भी आपका discontinuity का point है क्यों क्योंकि इसके उपर भी आपकी तीनों values बराबर नहीं आए आ रहे हैं left hand limit right hand limit फिर 10 पे चेक करते हैं तो 10 पे देखिए हो 10 से तो छोटी छोटी value है बच्चों यहाँ पे x या तो 10 के बराबर है 10 से छोटा है तो 10 से बड़ी तो कोई value है यह नहीं अलग problem थी तो इसी प्रकार के sum अगले हैं आपके चोधमा और पंदरमा उनको भी आप करके देख सकते हैं इसमें यह चोधमा ही था आपका तीरमा नहीं था कौन सा था यह चोधमा तो चोधमा हमने कर लिया पंदरमा जो sum है आपका पंदरमा भी इसी तरीके से सोड़मा भी इसी तरीके से है आप देखते हैं सत्रमे sum को सत्रमे sum में है find the relationship between A and B so that the function I have defined by this is continuous at x is equal to 3 तो आपको क्या करना बच्चो इसमें देखिए आपको आपके पास इसमें है question number 17 में यह अलग sum है थोड़ा सा इन से 17 में क्या दे रिखा है आपको fx एक function है और वो function क्या कहता है देखिए यह दिया आपको fx equal to ax plus 1 कब if if क्या हूँ आपके पास x is less than equal to 3 x is less than equal to 3 और यही value क्या आपकी bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous यह function जो है यह continuous दे रिखा बच्चों continuous continuous है किसके उपर at x is equal to 3 पहले से ही कह दिया कि यह जो function है 3 के उपर continuous है तो आपको a और b के बीच में relationship find करना है तो कैसे find करोगे आप 3 के उपर left hand limit निकालिए l, h, l यानि limit लिख दीजिए x tends to c, dai क्या लिखो आप 3 negative तो 3 negative का मतलब है 3 से छोटी value यहाँ पे है तो यहाँ पे रखोगे आप function ax plus 1 इसके उपर limit निकालोगे आप इसी को लिखोगे limit क्या x tends to 3 minus h अब यहाँ पे रखोगे a into x की जगह 3 minus h और plus 1 अब इस बात को लिखते हैं आप limit क्या x tends to 0 अब a into 3 minus h plus 1 अब h की जगह 0 पूट कीजिए आप 3a बच गया यहाँ पे 3a minus 0 3a plus 1 यानि यह आए आपका 3a plus 1 ठीक है यह होगे आपका 3a plus 1 left hand limit अब आप क्या करते हैं right hand limit अब आप लिखोगे limit x tends to 3 positive 3 positive का मतलब है 3 के उपर right hand limit तो 3 से बड़ी value तो यहाँ पे है ना आपकी यहाँ पे देखो 3 से बड़ी value तो यह function ले होगे आप bx plus 3 तो अब देखो अब इसी बात को लिख सकते हैं limit x tends to 3 plus h तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b into x की जगह 3 plus h तो देखिया आप बिल्कुल आसान बात है क्या बात है आसान आपको पता है कि यहाँ पर अब क्या होगा आपके पास 3 plus h है यहाँ पे तो अब b into 3 plus h है इसी बात को आप लिखेंगे अब कैसे limit h tends to 0 h tends to 0 of b into 3 plus h तो h की जगह 0 पूट कर गया आप तो क्या हो जाएगा आपके पास और plus में यहाँ पे था plus 3 था साथ में 3 भी और लिख लीजिए तो यहाँ पे h को 0 पूट किया है तो 3 b plus 3 हो गया नहीं 3 b plus 3 अब एक बात सोचिए आपका function क्या है 3 के उपर continuous 3 के उपर यह continuous पहले से ही दे रिखा है तो इसलिए आपकी left hand limit और right hand limit क्या होंगी बराबर तो left hand limit तो 3 a plus 1 आई थी right hand limit 3 b plus 3 तो यह दोनों क्या होंगी आपकी बराबर यानि 3 a plus 1 equal to 3 b plus 3 left hand limit 3 के उपर right hand limit बराबर होंगी तो इदर ले आएगे आप इसको 3 a minus 3 b हो जाएगा और इदर 3 है 1 को उदर ले जाएगे तो 3 minus 1 यानि के क्या जाएगा आपके पास 2 तो इस परकार से this is the relationship between a and b तो यह आपका a और b के बीच में relationship आज जाएगा जब आपकी 3 के उपर यह function क्या हो continuous हो तो इस परकार के question है इसमें कि आपको relationship find out करना था इसमें तो बच्चो अगले जो sum है और next video में deal करेंगे तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद till then take care and keep practicing